یا بھلے ہو تم پسا سدھاری دوہرہ وہ سے سسوکھم بسن کی حج کجے بنین بین نت پکار بوہے خین پہرہیں گرو پر بین خوارک جی کا قاسا پہرہیں گروہ کی ساتھ جی نواز جی گروہ خارسہ ساتھ سنگے جی آپ جی عدیانت پٹ پاکے ہو مانا آج سچے پاک شاہ ناج گروہ گروہ برن صاحب جی بہتر حجوری چوہ سندی آدھے دیوانا دیا حاجریاں پاکے سوزہ رہنا سیدھے پاک شاہ سرمکی تے ہوں پہرانت بروانی دے کیرتم ستکار جو گینی گرگاج سنگھ جی پونٹا ساو آرے سرمکنی پانکھ کالی پٹا دن لے حجوری رہ کی تینانو ساتھ گروہ دی لے بہت بکشش کھینٹی ہوئی ہے گروانی دا کیرتن وائگرو دی آنگولی داعت ہے جسنو دیوے دیا کرتے ہیں جسنو وائگرو میر کر کے کیرتن دی داعت دے لندہ ہے اسنو سارا کچھ ہی مر جاندہ ہے یہ لوگ سکھیے پرلوک سوہلے گروہ دی بانی دے کیرتن آنگولے ہیں تانگول نارک دیو جی نے اپنے بیادی کچھ ہی وچ پائی مردان نے انو پارٹی دیتی سی آج کال کوئی پپڑے منگدہ ہے کوئی کھانا منگدہ ہے پائی مردان نے انو مارا ہے کہنے داستے انو چاہی رکھی ہے کہنا ججمال جو تو انو چنگا لگے ہو دے رہے ہو ہسی تو اڈا رستہ کر کے آئے ہیں تے ساڑا مو مٹھا دیا ہو تے گروہ نارک دیو جی کہنے مردان نے انو ساڑا رستہ کر کے آیا ہسی تے نو داعت دے رہے ہیں جڑی سنسار ہوئے جو کسے راجے ماں راجے و بادشاہ نو بھی پرابت نہیں ہوئی کہنے لگا دلیمان ایسی گڑی چیز دے ہوگے مارا ہے کہنے سب تو قیمتی چیز دیاں گے تھے اے کہا کہ تن تا بجاؤن کو گن دینا رباب بجان دا گن دیتا سی تے بائی مردان نا گروہ مارا آئی دا درگا دا کیرتنیاں بڑھے ہیں پلو پلو رے کیرتنیاں رام رمہ رامہ گن گاؤں چھوڑ مایا کے تند سواؤں اے سنسار دے تندے چھٹ کے پرماتمہ نے گن گانے وہ سوائے گروہ جنین ہو جانا اے ساٹھا ساریاں نا پریوجل ہے کر لے میرا تو اٹھا نہیں جنی بھی دنیا اے سنسار دے آئی ہے اُنہ ساریاں نا کوئی کام ہے اوہر کہا جتے رکھتے ہیں نقام اے ساٹھا سنگت پا جا کیرول نا ہوں اوہر کہا جا گروہ کے چرنہ بیٹھ کے آپ جی کر رہے ہو گینی گڑگا جسیمی جی کٹا دلوارے پاس ہو مارا آئی کرگی در پادشاہ دی باڑی نہ کیرتن سرگر کیتا ہے نہیں جان جائی کشور اوپر ایکھن کہاں باستا کو پھر ہے کون پھیکھن کہاں نام تاکو کہاں کہاں کہاو ہے کہاں میں بخانو کہے مونے آبے فرماتمہ ایسا بیٹھتر سروب ہے ودا نہ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی لا دا سکتا ہے کتھے گڑے روپ وے چاہے گڑے رنگ وے چاہے سارے رنگا وے چاہے سارے روپا وے چاہے سارے تو نیارا بھی ہے ایسی وہ سباہی گروہ دی بیٹھتر کھیڑ ہے جو گروہ کے سکھ بانی دورہ سن رہے سانگھ اور ہنگلتی آسلی جو لڑی وار کتا جا نہیں ہے سہب اکمال پانسدے والی سری گروہ گوبن سنکھ ساو جی را فرکاش پورک نو دریگ نو ساری دنیا بیٹھ مناڑا ہے سنگتا منا رہی ہیں پڑے پیار نار گروہ کرا بیٹھ اکھڑ پاٹ سہب آدھی لڑیاں چل رہی ہیں نگر کیرتن ہو رہے ہیں کیرتن دربار ہو رہے ہیں پر بعد پیریاں نکل رہی ہیں اکھڑ بارڑے جاپ چل رہے ہیں ہاں تھاں دے گروہ کل کی طرف پادشاہ دے پرکاش گروہ دیگ خوشی در سب آگم چل رہے ہیں سو کل قطعہ بھی دس میں پادشاہ دیگ جا رہی ہیں جڑیاں سنگتا دیسہ پر دیسہ جو بیٹھ کے سر بڑ کر رہی ہیں انہوں نے پتہ ہے کہ اس نے پہلا بارا دس میں پادشاہ دیگ آنند کا آرگی جی قطع ہوئی ہے جی مجید کورتان رہوراں تیر دولو پانگور پورا جو میں ماتا جیتا جی بڑے سندر سروب سانا ایتا ساتھ گروہ کل کی طرف پادشاہ مارا جی بھی بڑے سندر بستر شہستر پہن کے براد لے کے گروہ کے لہور پہنچے ہیں گروہ کے لہور مارا آجانند کا آج جی ماتا جیتا جی نہ ہویا ہے ایک قطعہ پچھے ہو چکی ہے اس تو اگلی قطعہ بریم نال سربن کرو ساری سنگر آکھیے ساتھ نام واہر جی دوہراں وہ سے سے سوکم بسن کی بڑے بریق سونے کپڑے دی بڑی ہوئی پشاک بڑی کہ جے بنی نبی نا بڑی آئے سندر سندر نوے کپڑے مارا آجان پہنے نواز دے کیونکہ جنہوں کے سیدہ بیان ہوندہ ہے عام طورتے بھی پانچ ساتھ سوٹ نہ سوائے ہوندے نے پانچ ساتھ سوٹ لڑکی وڑے دے رہن دے نے پانچ ساتھ بندے نے آپ سوائے ہوندے نے تے دا ساتھ گروہ پاتشاہ دین دنیا دے مالک سارے کھنڈا پر منہ دے داتے ساتھ گروہ دا بیاسی بڑے سندر نوے نوے بستر جو ساتھ گروہ جی روز پہنے دے سا نا نیت بغار بہو ہے تے نا مارا آج باستے نا بسترانو روز شنال کرائے جاندہ تو آیا جاندہ تو پیٹوں دے ہا نا پہرے گروہ پر بھی نا تے ساتھ گروہ جی سویرے گھور تے ساتھ گروہ جی سویرے گھور پہنے دے ہیں نوے نوے بستر پہنے کے پادشاہ درویش شاہنشاہ سیگر گوبن سنگھ ساو جی سنگھ کھا نو ترشن دن دے ہیں نا دویا پیٹ دے گھول ترے دوت مول سا سنگھے دی پیڑے لانک دا پرنا پیڑا حجوریا موٹے دے رکھیا ہویا جیٹا سوپا دا مول ہے گروہ دی سوپا سنتر تا دا کبھی جی مرنن کرن لکے ہاں دورانگ ارودت آپ صدارے مہراج پھوڑے دے چڑھ کے سونے بستر شہستر پہن کے بار نکلے ہاں جات بجار نبید پراب مولا سچے پاشا بجارہ میں جا رہے نجڑا گرو کا لہور ہے گرو دے لہور دے بجار بھی مہراج نے آپی بڑھا لے رچنا یہ کارپرخ نے ایسی رچ دیتی جنہیں بھی آڑے دوالے شہر ساں اشیار پر لڑا گر ننگڑ روپڑ اے ساتھ سکے جی چھوٹے چھوٹے سراندھو گیرہ بور جڑے قصبے شہر گھٹے چھوٹے سان اوٹھوں دے دکاندار لہور دے دکاندار جلندر دے دکاندار اپنی اپنیاں دکانہ لے کے آئے ہوئی سا ایک پاسے اشیار پریاں دی مارکیٹ لگی ہوئی سی ایک پاسے روپڑ وارے بجار لگا ہوئی سی ایک پاسے لہوری بجار سی ایک پاسے سراندھی بجار سی بکھرے بکھرے بجارہ میں جب گروہ صاحب کوڑے دے چڑھ کے سانگتان درشن زندے نکڑے ہاں نر نار چہوں دے بندن تاری اس تری پرش نر ناری چارے پاسے ہوں ہاتھ جوڑ جوڑ کے گروہ صاحب انہوں مدھا ٹیک دے نمشکار کر دے ہاں چنچل چار چلائے بندہ بات مہرائی دا کھوڑا بڑا چنچل ہے بڑا سندر ہے تے امار آج انہوں کھوڈان دے ہوئے جا رہے ہاں صوبت ہے اس پہت ادھارے اس طرح گروہ صاحب دی صوبہ ہو رہی ہے سندر صوبہ لال گبال دیال کی اپرے اپاروں نام راجے میرے ساتھ گران دی صوبہ نیاری ہے میمہ کتھن کین تم باری ہے سانج سمیں کانجو چڑھ مور پہ آہ کہہ دے جی میں ساتھ سنگ جی سانج دے سمیں بدڑ آجان تے مور پہلا پاندے ہاں جات نچاوت مار رسارے اور سارے رستے کوڑے نچاندے جا رہے ہاں آئے گئے وہ بدیا اگوائے کھینے میں تو بھی آگیا جیڑا کپڑے توندہ ہے نا تو بھی وہ ساتھ براہ دے کوڑے دے سامنے فاسیوں آیا ہے دوکر جورت ایو بخان مار آج آجے چلے ہی سان پوڑے تے بیٹھ کے کہ تو بھی نے ہاتھ جوڑ کے بینٹی کی تھی راور کے نتچیر پکھارت اے سچے پادشاہ اے گریب نواز صدقو جی میں آپ جی دے بستر روج توندہ ہاں جنہیں آپ جی دے چوڑے ہاں آپ جی دے دماتے ہاں آپ جی دے بستر ہاں انہ سارے بسترانو ٹھونڈ دی سیوہ میری ہے سوڑن تارت ہے ہتھاننا ہوں ہتھاننا میں بڑے پریم نار بڑی شردہ نار سیوہ کردہ ہاں آپ جی دے بستر توندہ ہاں آئے براد سمیت ایہاں ملہن ملہین ماراج آئے براد سمیت ایہاں آپ جی دے نار براتی بھی جو آئے ہوئے ہاں انہ دے بھی بہت سارے بستر ہاں ملہین سنیر نہیں کسے داننا مارا سچے پاتسہ جی ساپ ستھرا جال ملہینہ جال پاو جی دے بج میر نہ ہوئے ایسا ساپ پانی ہے تھے گروہ کے لہور کپڑے توڑواستے نہیں ملدا پھر پھر ہو جہور پلے پھر جاپ دی دے کئی کپڑے توڑواڑے بھئے ہاں گروہ جی میں جا رہے پاسے پھر کے بھر کے آیا ہاں پھر کتوں بھی میں نو پاڑی دی پرافتی نہیں ہوئی میں پرافت تاں چت چنت مہانہ میں نو جان نہیں ملیا اس کار کے میں بڑی جنتا ہوئے جہاں کہ سادگرو پانشاہ دے بستر کی میں تو ہاں گا جے ساپ پانی نہ ملیا وہ سے زنیت اتارت ہاں یہ سچے پانشاہ آپ جی روج نمے بستر پہن دے ہو یہ پہلا بستر پشاکا چوڑا اتار دن دے ہو گھٹی مام تیر پھئی سمدھائی میرے پور مہراج جی بہت ساریاں بست ہوا تو کپڑے بستر دستارہ چوڑے کٹھے ہوئے پھئی ہر ٹوڑواڑے آپ کرو اب آئے سے جا بے در مہراج ہم جس طرح بھی آگیا ہوئے جی آپ جی دا حکم ہوئے تک تو دور جا کے کپڑے تو اکے لیا وہاں جا پانی دا نیڑے ہی کی تو کوئی بندو بست ہو جا بے تے آپ جی دے واسطے سندر بستر تو اکے تیار کر گیاں تے ہوں کر ہوں پٹھے تھے اپائی بارہ آپ جی دے پینڑ واسطے سندر بستر میں پیٹا کراؤں سری کلگی دار بینتی کو سونے سری گروہ گوبن سنگھ مہاراج کلگی در پادشاہ جی کوڑے دے چڑے اجے سے شہر میں نکڑے ہی سانا کہ تو بھی نیا بینتی کا دیتی تو بھی دیے بینتی سنکے سچے پادشاہ جی مہاراج سیل سبیب گئے تے ستائیں او لگے پتھر سی بڑا بڑا پہاڑ سی او دے کھوڑ کھونچ گئے ہاں سنگ کرپال ہے مہاراج جال ہے باما کرپال چاند گروہ صاحب دے نار ہے تے بہت سارے سور میر جو دے دیوان ناتچاند ورگے پندت کا گنگا رام جی ورگے تے گروہ صاحب دے پتر سنگو شاہ جیت من ورگے نار ہاں بہتی سو نار ہے جاہیں جنائی کہہ دے نار تو بھی سو نار ہے جاہیں جنائی اور تو بھی بھی نار ہے جیڑا تو بھی داس رہا ہے گروہ صاحب جی پانی ہی بڑی کلت ہے اور تو بھی نو ہی نار نہیں لیا گروہ صاحب جی نے سنگو کے ہاتھ ہو تو برشاہ سوائی سنگو شاہ گروہ صاحب جی دیبو ادا پتر بڑا سور بیر جو دا سی گروہ پارگو گن صاحب ادوتا گروہ دیکھ بہتر صاحب دا پان جاسی سنگو شاہ آپ اپتھ ہو جی بڑا پاری برچہ رہدہ سنگو شاہ آج بھی سنگو شاہ دے ہاتھ ہو جی بڑا پاری جنگی برچہ ہے پال تیچن پیچن مار پانی کہہ دے وہ دا پان جڑا برچہ رہاں بڑا تیکھا ہے مال لو اس طرح ہے جمیں پانیر ناغ ہندہ ہے تجے میں کوبرا ناغ جسنو ڈانگل ہوئے وہ پانی نہیں منگ دا سنگو شاہ دا برچہ بھی جسدے باج جاوے وہ بھی پانی نہیں منگ دا سنکل گی تر ہاتھ میں لین شان گروہ جی نے اپنی کو آدھے پھر سنگو شاہ دے ہتھوں برچہ لے لیا رمائے کا نیچے کو کیر حانی اور مارا لے تھا فڈ کے کوا کہ برچہ دی جیڑی نوک سی اور تھلے والے پاس سے رکھیتی ہے دیکھت ہے جہوں اور ہجارہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہجارہ سنگتہ دیکھ رہی ہیں سان گروہ کے سکھ دیکھ رہے ہیں سان تو بھی دیکھ رہے ہیں سی نہاؤن شہر دیاں بی بیاں دیکھ رہی ہیں سان آئے ہوئے میتی دیکھ رہے ہیں سان دول کے عوج دے پوم ہنی مارا آئے نے اس طرح برچہ دول کے اوڈا بڑا کے پورا بیلس کے جورنر پہاڑ دے ویچ پتھر دے ویچ ماریا ہے دی گڑیو در تھاڑ بھائیو تاب مارا آئے نے برچہ ماریا جمین دے ویچ پتھر دے ویچ پتھر دے ویچ تاس گیا سیری موقتے ساب سانگ پنی اس ویڑے مارا آئے سری گروہ بھوگن سنگھ ساہیب جی کرگی تار جی اس طرح بول دے ہے جنے کاسو جو پرکاسو مارا آئے نے آؤ کوئی سور مار کے آؤ اس برچہ نو اسی دہ مار دتا ہے جمین جو پتھر دے تاس گیا ہے ان کو یہ اپنے بار دے نار کو یہ اپنی طاقت دے نار ایس نو پتھر بچوں بار کٹ کے بکاؤں نیر پلو نکس ہے ایس نیچ چھے جیٹ جلو یہ نو پرچے نو پٹھو گے دے دھلیوں بڑا سونا ساپ سو سرا پین مارا جان نکڑے گا سنگو ترانگ دے جی اتریوں ساہ سنگ جی سنگو شاہ گروہ ساہب جی مارا آئی دی پوہادا پتھر او کوڑے تا اتریوں بار تا ارب سال کو اوپر گھنچے کہہ دے انہیں بار دے نار او برچہ جنا سی اوپر کو کچھنا شروع کی تا سونا پٹھو بسم آئے ہٹھو کہہ دے سنگو شاہ جور نہ آکے ہٹ گیا برچہ او دے کونوں پٹھیا نہیں گیا بڑکا کرم جان لیو گھر بیچے گروہ ساہب جی دے بانوی سنگو شاہ نو پتھر لگیا سنگو شاہ سمجھ دے سی بھی اجھے گروہ ساہب دی عمر تا تھوڑی ہے بانا تیرا سامنا دے ہاں تے میں گبرو جیوانا میری تی طاقت جیادہ ہے گروہ ساہب اجھے عمر تی چھوٹے ہاں پر جدو مارا آئے دا برچہ کٹے ہویا سنگو شاہ گڑا کٹے نہیں گیا تا سنگو شاہ نو سمجھ آئی بھی سادگو جی دے شکتی سادگو جی دے باور اسیم ہے گروہ دے تاگتہ کوئی حد بنا نہیں ہے میں ترنا پن کو اب راپت ہے گروہ ساہب مارا جوانی جو پیرتا رہے جوان ہو چلے لے اے لگو بیس نہیں بالا سینچے اے لہے سوچ دا سی بھی نا دی عمر تھوڑی ہے بالا بھی تھوڑا ہی ہوئے گا سریر جے آجے پورے کا گروہ نہیں ہوئے سادگروہ آئے کہ سوا ہے کہ سوار گروہ بنتا آرے آئی سنگو شاہ گوڑوں جی دو برچہ نہیں پٹیا گیا تا مارا جی کوڑے دے چڑے چڑے آئی برچہ پھر پٹ لیا دکھار لے ہو برچہ تاتک اللہ مارا جی نے جی دے برچہ ماریا سی کیا سی پٹوں سنگو شاہ نے جوان آیا نہیں پٹیا گیا تہہو آپ کل کی تارجی نے برچہ کوڑے دے چڑے چڑے آئی پٹ لیا ہے فال ٹوٹے ہو نہیں دیر جوٹے ہو تا تھا سانس سنگو جی فال ٹوٹے ہو نہیں دیر جوٹے ہو تا تھا کہہ دے ہو برچہ دے فال ٹوٹا نہیں جانا کے پتھر دے بچہ برچہ پٹیے ٹوٹے بھی سکتا سی پر برچہ جیوں کا تیوں نکڑایا ہے جال چھوٹے ہو بٹو تا تھے بہت چالا بڑا جال ہو دے بچوں نکڑیا پانی دی بب نکڑی سوما چلیا ایک دام پانی وگن لگ پیا پہاڑ بچوں دیکھ دوسرے پراہت تری جیت میں کہہ دے جدو مارا ساتھے پادشاہ نے پہلا چسمہ چلا دیتا تا پاہی سنگو شاہ دا چھوٹا پراہت جیت مال سوچن لگ پیا جو گھات کے جور تے لیت نکالا یہ پراہت جی اوراں نے ایک ہاتھ دا جور لایا ہے جا کہتے دو ہاتھا دا جور لاندے تا پتھر جو پہاڑ دا برچہ جو برو جی نے ماریا ہے ایک پٹیا جا سکتا سی جانی جان ساتھ درو جیت مال دے ماندی جان گئے تے او تھے ہی دوارا نال تھوڑی جیویت تے پھر برچہ ماریا تب پاتھر پھور تسیوں سو بس اللہ تو برچہ پھر پتھر نو پاڑ کے تھلے لنگ گیا دوسرے ساتھ کہہو لے ہو اینچ مارا جیت مال نو کہہو لگے پراہجی تسیوں برچہ پٹو جرا سنیوں تدکال کہہو بھل لائے انتر جامی ساتھ درو جیت مال دے ماندی جان رہی سی کہ مالک سوچ رہا ہے میں پھوٹ لینہ سی ان جیت مال نو بھی موقع دے لگے ساتھ درو تو آئی جیت مال جو اورنا آ رہا ہے برچہ پھوٹن دی کوشش کر رہا ہے دونوں ہاتھن پیر جمائے کہہ دے جیت مال دے دو میں پیر تھلے جوا لے دے بچھے دو میں ہاتھ پھوٹ لے نکاسن چاہے نہیں نکسائے کہہ دے جو اورنا چٹکے ماردہ ہے بجھ کے ماردہ ہے پھر بچہ جیت مال کڑوں بھی نہیں پھٹیا جاندہ کہہ دے بچھے جیت مال کڑوں بھی نہیں پھٹیا گیا تا پھر انہیں مو ثلے کر لیا تیری گروہ براہ کرم کے بسم آئے جیت مال بھی گروہ صاحب بھی بڑا حیدان ہو گیا ابھی گروہ صاحب بھی عمر کا ملی چھوڑ دی ہے بارہ تیرہ صاحب بھی عمر سے جوانی بڑا بان نہیں ہوندہ اور بچھا ہی نہ لینا جو نہ جمین جو گھڑے آپ اچھا دیتا ساہ دیتا ہے ساڑے ایک بروہ کڑوں میں نہیں پھٹیا جا ریا اس کر کے جیت مال بھی ہونکار پھٹیا ہے دے کرپال سو ماتل نے کہہ دے ماما کرپال چاندی نے دیکھے بڑی آئی جنائے پھلے سمجھائے کہہ دے بڑی آئی گروہ صاحب بھی بڑی آئی جنائے ہویا سمجھایا ہے آپ تو رنگ پہ ہاتھن ساتھ کہہے ستھ گروہ جی آپ جی کوڑے تے سوار ہو کے تے پرچھا ماریا ہے نکاسن کیے نے چھٹی جلتا رہا آپ بھی پھٹ سکتے ہیں وہ ماراہ انہیں پھٹیا رہا وہ دے بچوں دوسری پاڑ پاڑی نکڑی ہے دون تے نرمل نیر چلے ہو دو آر سو میں تو نرمل پاڑی نکڑیا ہے ہاں لوگ اچام بھل سب ہے تاب تارا سارے بڑے حیلان ہوئے بھی ساتھ گروہ جی نے پتھر بچوں پانی پرکٹ کر دیتا ہے جی میں گروہ نارک دیو جی معلاج ہے پنجے صاحب ملک ناری دا پتھر اپنے پنجے نہ لوک لیا پنجے صاحب پرکٹ کر دیتا ہے ایتا ہی گروہ نارک دیو جی تا نارک چی راستان بھی پرکٹ ہوئے ہیں دس میں پارشاہ نے گروہ کے لور میں کھی ترکی جو جال پرکٹ کیتا ہے چشمہ چلایا ہے کیوں جال ہوا ہے سالتہ بڑ کو کہہ دے جی میں کوئی ندیرہ پانی بھگتا ہے اس طرح اس چشمے جو پانی بھگڑ لگا ہے کہے آپ جب بھیگیں ادا رہا کہہ دے کتھوں آرہے ہیں کہہ دے کتھوں پرکٹ ہو رہے ہیں گروہ ہی جانتا ہے پرکٹ کی گاتن ہے کوئی جانتا ہے گروہ دی گاتن کوئی نہیں جان سکتا سادھ گروہ جی نے ایسی لیلہ رجائی ہے ایسا توتو کیتا ہے آدھ پرمان تسیو برشاہ کہہ دے برشا ہاتھ پرمان یعنی ڈیڑھ کھوٹ جمین جتا سگیا کہہ دے اب چھوٹ چلیو جل نارا کہہ دے برشا پھوٹیا دے جانتا نارا بچھو چسمہ چلیا سومہ چلیا ہے ماتلباد کہی سنیے پرابجو ماما گربال جانب جی کوڑ کھڑے سانکر اندھ گئے سچے بادشاہ جی سنو پرابجو جگتار چلی جل کی کہہ سارگرو جی دو جسمیں جل پہی ہاں دو سومیں نکڑے ہاں بیدیے آپ تربینی یہاں خون آپ کرپا کرو تربینی بنا دے گنگا جمنا دے لوگیں سلسطی بھی پرگٹ کر دے جو میں اللہ بات بکے کہن دے نہیں گنگا جمنا سلسطی تین دارہ کٹھیاں بگنیاں جو تھے سنگم ہے پریاغ ہے ایک گرو دے لاؤنج بھی تربینی پرگٹ کر دے ہو درس احساب سنگت پاچل کی مہاراج آن وارے سامنے سے کھجڑے ہن کھجڑے سامنے میں گرو کے لاؤر آیا کرنگے ادھے آپ جیدے جسمیں درشن کریا کرنگے آپ جیدی تربینی جوں عمرت جاند شکیا کرنگے گرو کے لاؤر آپ جیدی یاد خیم روے گی سینکڑے سمبت جنت ہوئے ہیں مہاراج سینکڑے سال ہزارہ سال آن وارہ دینا سما ہے یہ تو اٹھی نشان نہیں رہے گی بیادی گرو کا لاؤر جدو تک دنیا رہے گی سامنگتی خالصہ پانتھ رہے گا جن نظر خالصہ پانتھ رہے گا او نظر گرو مہاراج دے کردوارے نشان چوندے رہنگے ننگر چندے رہنگے گرو کے لاؤر دے ہوئے جو بھی سنگتا جا جا کے مہاراج دے بیادے سماگندے وہ سسین کو یاد کرنگیاں مہاراج برچہ مار کے جمین میں جو اے گنگا جمنا فرگٹ چیتی ہے صدرو جی آپ جی کرپا کرو انہوں تیسری ایک بھور بھور نکار دے ہو پڑی دی ایک جسمہ بھور چلا دے ہو تاکہ تربینی بڑ جاوے ساگر ہے تمہرے بال کی مہاراج یہ سب تو اڈے بالدی تاگت ہے تو اڈی شکتی ہے کرپا کرو مہاراج بیاہ پہے ہو سب لوک لکھیں ساری دنیا جانے گی یہ گروہ صاحب دائے تھے بیاہ ہویا اسی گروہ کا نہور مسایا اسی کلگی تر پادشاہ جی نے بترے مہمہ ہم یا بال کی آپ جی دے بالدی آپ جی دی شکتی دی مہمہ ایسا صاحب اسے پسر جاوے گی پھری کلگی تار آتے اوبارے ایک خون کے مارے دسمیں پادشاہ جی نے بچہ پھر اپنے ہاتھ بچ لے لیا تے بڑے جوڑ نڑ اوبار کے پرہار کرے ہو پون تیسر باری تو اولار کے تیجی بار پھر برچہ پتھر دے بچ مارے پھر نکاز نکین مہا بالے تے پھر برچہ آ بھی پھٹ لیا تیسری باری دین ستھان بھے ہو پون باری تیجی باری مار آئین برچہ پھٹے رہ تیسرا جسمہ تو پاڑی نہ چلے اپ خو ساتھنا سی بار ساتھ سگلی آپ جی بھوڑ کے ناؤر جاؤں گے وہ تے ہونے بھی تین جسمیں چلتے درشن ہوتے ہیں سڑکا درشن کر دیا اے تینے جسمیں پار آئے دے تو بھی دی بہنتی تے اپنے بستر توڑ واس تے تے آوڑ وارے سمیں سکھا نو جانتی تنگی نہ روے اے چھاڑے بیا دا ستان لیڈا گرو کا لہاور ہے دی یادگار بھی بڑی روے اے تے پہاڑا میں جو پانی دی کھلت نہ آوے آوڑ وارے سمیں گرو کا خالصہ ایتھے کھٹھا ہوئے گا ہر سال سال سنگے دی گرو کے لہاور بسند پنچ مینہ بیدہ لگتا ہے بڑیاں سکتاں لادکور صاحب توں بار آئیدی براد لائکے یادیاں ہاں جو دوارا سیرہ صاحب بکھے گرو برن صاحب جنو پالکی سیرے پالکے کردے ہوئے سے پڑڑے ہاں وہ گرو کے لہاور تک کردے ہوئے سے پڑڑے ہاں نگر کی ایتھاں دے روپے چھو براؤ جہاں دی ہے تے اکو اتھونیاں سنگتاں بڑا سواغٹ کردیاں ہاں تانسیری کو گوگن سنگھ دے بیادی یادگار گرو کا لہاور یہ خالصہ دے نان پہ ہوئے ہیں پرانے سنگھے ہیں جنرم گرو پٹنا باسی گرو کا لہاور خالصہ باسی نان پردہ ہے پر خالصہ دے نان کے گرو کا لہاور دے خت زنگت کے گانبانو جیدہ مارا آئیلیں پر بیڑی پرگٹ کی تھی جسمیں جنائے انس لیڑے کون ساری ہیں سنگتاں مارا آئیلیں کون ساری ہیں سنگتاں مارا آئیلیں کون ساری ہیں سنگتاں مان باری بار بار برو تو مان کو لیار کردے ہیں پر بار جاندے ہیں سنگتاں خود پئی مارا آئیلیں کون سنگتاں مارا آئیلیں کون سنگتاں مارا آئیلیں کون سنگتاں تو مارا آئیلیں کون سنگتاں مارا آئیلیں کون سنگتاں ستان مجھا رہے ہیں دعوت نہیں کہلے ہو پکھارے دعوت نہیں کہلے ہو پکھارے دعوت بھی سکتا اتنی شنان پرے کرنے اتنی ساڑھے بستر تو ہی جاؤ ستان گروہ موقتیں کہیں ہیں محلحہ دس میں بہت شاہ گروہ مومنٹ میں فرگیتہ جی انہوں نے اپنے موقتوں اے بچن کہیں ہاں دعوت کو سر کوٹ تریز و آرے اتارے مالاہ جی نے بستر سے یہ توبیاں دے دیتے ہم نے توبی کے سارے کپڑے دیاں پڑھنا ہوتے جتے ساں سمجھے ہی جب بلو کا نبور ہے جتے درمینی را جانا نکلے ہیں وہ پھر راکھ دیتے ہم بستر تو ہواستے دوون لاگ دہے انو راکھ پو توبی بڑے پریم لاگ دس میں فانشاہ دے چوڑے جس تاراں دے چوڑے کے شہرے بستر زوریے توڑ لگا ہے باگ تیار کی مہل بیدارے بڑا دیا پھگاں مارے چوڑے توڑا ہے آپ گئے ہیں دندن جاوت دور کے دکھرے ہڈ آئے اور دور کو مکے سیر کر کے پہاڑا دی پھر واپس آگئے ہیں بہت بھئی سندھ سیر گروہ کار کی گروہ دس میں پہا شاہ نے جیڑا آج جسمہ پرکٹ کیتا ہے تین جسمیں کروینی گروہ کے نبور جو پرکٹ کیتی ہے اس دیکھر تھا سارے پاسے سندھتاں میں پرکٹ ہو گئی سارے گروہ کے بھی آج بھولے پر دکھوں تک پہنکے مکایا ہے پتھرہ جو پاڑی کٹ کے مکا دیتا ہے نیر نلین کنار چلائے مارے دینے نوے جالدہ نرمل جالدہ جسمہ چلایا ہے تین جسمیں چلائے ہاں دو تین پر ہارتے دار چلی پھر بچے مار کے پاڑی دیا تین لوگوں پر کٹی ہیں ہر تین سومیں چلی ہاں دو سنگے نرنال زبیں بسمائے جاتو میں لوکھنے 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 درامر سنگ، پتری سنگ، بیس شن شودر سنگ سب لوگوں میں رائے بیا جائے ہوئے سنگ بھیک ندان کے گھو تھے گائے سب ترگر گوبر سے محلہ آج سنگے پاچھرا جس کرتے ہیں ترگر گوبر سے دیبارہ ترگر گوبر سے دیبارہ ترگر گوبر سے دیبارہ سب دیرسنا تو یہی جاہب ہو رہا ہے کوئی صدار کرے اجمان کو کوئی گروہ کا سکھ وہ سر جسمے دے جاہی شنال کرتا ہے کوئی ہوتا جاند شکتا ہے ترگر گوبر سے دیبارہ ترگر گوبر سے دیبارہ موسیقی 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 سارے لوگ کہیں دے نے بے اے جو چانسو کر سکتے ہیں گروہ سمرت ہے ہاں دی تینوں لوگ پتی بھگوان تے گروہ بین سنگ جی تینہ لوگاں دے پتی ہاں تینہ لوگاں دے مالک ہاں خندہ دے پر مندہ دے مالک ہاں گین سبھی کلریت پلی ساتھ گروہ مہراج سہب جی دے بیات و بعد جنیاں بھی قدریتا سانی رسمہ سان ساریاں کی پیٹیاں گئی ہیں ہاں نا سری گروہ اور اٹھے تدکالا پھر مہراج سچے پادشاہ جی اٹھے ہاں آسن تو ہوئے بیداکار ساسورتے نکسے مہراج ہوئے بیداکار ساسورتے ساسورے دیکھا رہاں بیدائی کی لئی ہے پرانے جبانے جی تین دن برات ٹھہریا پھر دی سی ایک دن لڑکی واڑے آب روٹی کر دے سارا ایک دن لڑکی واڑے پینڈ واڑے روٹی دے سارا ایک دن کڑی دے نانکے روٹی دے سارا اتنا سیوہ ہو دی سی برات دی گروہ ساہب دی برات دی بڑی سیوہ ہوئی ہے لکسے آو لوگ دے لوگ بس اللہ وکڑوالے سارے لوگ مہراج سچے پادشاہ جی دی مہمہ دے کر کے گروہ ساہب دے بیادہ آناد دے کے نکڑی ہانو بادت برند بجے اگوان سو گروہ ساہب دی برات واپس چلی ہے تے بڑے واجے کا جیبت دے ہانو اپنے ڈیرے جو آ کے گروہ ساہب تیار ہوئے انہیں واپسی سریعنات پر ساہب دی کرنی ہے آج اُدھ انگل سجاوت پہ مہراج اپنے کمر کا سیوہ شہستر سجائے ہانو من پاوت جے کروار کر اللہ بڑی سندر سنیری مٹھے واری پھلا دی تلوار گاترے پہنی ہے اسے طرح مہراج نے گھور شہستر بستر سجائے ہانو سنگ خطنگان پورنے کھنگا ہے کہنے پتھا تیرانے نال پار کے سنگ سجائے چڑے تب کورے مہراج اپنے کمر کے سی سجا کے کورے تے چڑھ دے ہانو آت سراسن سوبت ہے آت دیوچ بڑا پاری تیر کمار نوٹن کا ترس سوبتہ ہے بار جیور جوت دپیچ ہوں ہو رے مہراج سچے پادشاہ نے بستران دی دے مہراج نے جیوران دی مہراج نے شہستران دی چمکی ایسی ہے جڑا بھی دیکھنا ہے او دا من مویا جلدہ ہے وہاں سکھیاں پروارت پونج مہراج جیتو جیدیاں اس سے ہیدیاں انہ دے پروارتیاں بچیاں بیپیاں کٹھیاں ہو کے ملے دلہی سوچ چٹ آئے کے دو رے کہلے باتا جیتو انہوں بڑے لارڈ کے آرنار پھیکیاں انہیں ڈولی دکھایاں ہیں ڈولی دورن لکھے گاں نا برند مساند بیلاند لیو تانا بہت سارے مساندہ نے مایا جڑی ہے وہ لے لئی ہے لیگ منند بٹھے کارج ہو رے جو میں بطرنی ساس سنگے دی بستران یوں مساندہ نے برو سام دے اٹھو دے باتا جیتو دے ڈولے دا مایا وار وار کے سکھی تاندی برکہ کیتی ہے کہاوتی اوپر کو برکاوت کہاں مہاراج دے میں لباتا جیتو جیتو دے ڈولی آ رہی ہے مہاراج کلگی در پادشاہ جیتو آ رہے ہم مہاراج دے باتا جیتو 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 ڈہ کے وہ سویڑے اس مساندہ اٹھو دی مایا وار وار کے سکھ دے ہم کہ قریب لوگ چھک دے ہم آگے کریو سب ہون تے دورا مہاراج دس میں باتا جیتو 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 ڈولا سب کو اگے کیتا گیا ہے اور مہاراج کوڑے دے سوار دے دولا باتا جیتا جیتا بڑا سندر کھارا نے مڈے چکیا تھے انان پر سام دے رستے رو چل پہی دے بلو چن لاغ رہے دت ہو رہا ساوری اکھاتے اے سینوں دیکھ رہی ہے دس میں باتا جیتو 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 دولا دیکھ رہے ہیں اے اناندہ دا سواغ میں کرگی تر پاس شاپ رہے ہیں میلانوں باتا جیتو 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 جیتے چلے ہاں کوت بھرار دور اڑی بڑا بھرار ہو رہا ہے بڑی دور اڑ رہیں ہیں سانگ برات پریات سو مارگ وہاں من بیٹھ انند نہ تھو رہا سانگ برات پریات سو مارگ اس خوشی دہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا جو تن دارت جاد پہے مارا آج دے اتنوں دی باتا جیتوں دی جو ڈولے دے اتنوں دی مساد بایا وار وار سکتی جاندے نے سورے جاندے نے جمعاوت بھی برخائے بس اللہ اس طرح تاندی برخا کردے ہوئے ڈولی لے کے آرہے نے جات کے دارت دور کیوں کر پیدے مگتیاں رات لتن مگتیاں دی گریبی دور کر دیتی ہے جیتے آئے گئے تتک اللہ جڑے اتھے آئے سال انہ سارے انہی سچے پاکسیہ جی نے انہ دان مان دیتا ہے کہ جیج کے دان دیو جن کو تین منگن کو نہ کہوں مان کینوں جنہو سادگرو ریج کے دان دے دن دے ہان انہو پھر دبارہ کسے تو منگن دی لوڑ نہیں رہی دی بند اناند پرے میں آنند سری اناند پر صاحب جو پڑی پوشی ہے باتا گجری جی باتا نان کی جی اڈیگ رہے نے بھی میرا لال قدو ڈولی لے کے آوے گا باتا نان کی نو بڑا چاہ چڑیا ہویا ہے پوترے نو نو نبو بے کھڑواستے اتا بڑی ہے باتا گجری اپنی نو نبو بے کھڑواستے اتا بڑی ہے تین اند پر صاحب جو بڑے سگن منہ رہی ہیں اپنی نو نبو بے کھڑواستے اتا بڑے سگن منہ رہی ہیں اپنی نو نبو بے کھڑواستے اتا بڑے سگن منہ رہی ہیں نکل نکل کے گروہ کے محلہ نو آ رہی ہیں دھڑتا بہ روپ پہی چل چل لہ کبھی جی پہی سندوق سے نہیں دکھ دے ہے میں نو یوں لگ دا ہے جی میں بدلا بچوں بجری دی نی نشکا رہے وہ آر کے ہون دی کہہ دے سونے سونے کرا بچوں بی بیاں سونے سونے کپڑے پاکے سونے سونے گہڑے پاکے سادتا جی کے روپ دیرا سلیاں میں جاں وہ آگئی ہیں ہاں دا چامسری بجری نیجن ناند مادہ گجری جی نے گتاب سری گجری نیجن ناند سخاج نکھا جوت نکھا جوت میں نے اپنے نو دے سمیت اپنے پتر نو آنڈیاں بیک رہی ہاں دیکھن کو تلاوت ہے ماتہ اڈیگتی ہے کدوں کڑی آگے گی جدوں میری نو میرے کارا ہوئے گی بہو میل بھائیو ابلا گن کو بی بی آنا بڑا پاری میل کٹھا ہونا ہے ہم گاوت گیتن گاوت ہیں خوشی دگیت گاندیاں ہاں لاکھ دون اٹارن پہ چڑھ کے چھوٹیاں اٹاریاں دیکھاں چڑھ کے اوپروں دیکھ آبت کی ترے گلاوت ہیں وہ دیکھ دیا نے کلنی کے دور آگے لیکھ پاک کڑیک رہنے کھوٹیاں نے چڑھ چڑھ کے رستہ دیکھ دیاں بی بیاں پر خوابت ہیں بہتر آبت ہیں خوشی پہ لگلان کر دیاں ہاں یہ جوڑ یہ جوڑ ٹوریو دیکھ آبت ہے دیکھ دیاں ایک خو چور چند لیا ہے گروہ صاحب دے اون کی نشانی آئی ہے بھئیونا دے سیستے چور ہے گروہ صاحب دے سیستے چور ہونا چاہید ہے وہ آگے ہیں ہوتھ کلاہل ناد مہاں بڑا ہی کلاہل ہو رہا ہے بڑے واجے باجے وجے ہاں منبادت بائی سناوت ہے بڑے واجیاں دے اواج سنایی دن دی ہے رنگ انیگ نسانن کے نشان ساپا دے رنگ اپتار پھرنے کھلے ہاں پاٹ بائیو لگے خیر آبت ہیں نیمے پیڑے نشان چھوڑ دے ہاں ہوا دے لگن آمنا دے پھرنے آدے انجڑے پتاکہ ہن فن لے ہاں کو چھوڑ دے ہوا دے ہوا دے پھرنے آمنا دے ہاں تور اٹھے بڑے توم پر ہے کوڑیاں دے لڑیاں دے پہرہ دے پھرہ دے نار لوکنا دے کوڑیاں دے کھوڑاں نار بلدہ دے کھوڑاں نار تور اٹھوڑ کے سبان نو چڑ دی ہے بڑے سانگ تورانگ نچاوت ہے اور بڑے بڑے سونے جو دے بائی سنگوشہ برگے براتی کوڑیاں کھوڑاں دے نچاں دے آ رہے ہیں باگے سوہاوت پاوت ہے اور بڑے سونے کپڑے پائی ہوئے سوب دے بے ساوت چاوت آوت ہے ہسدے کھیٹ دے براتی نانپور ساوان آ رہے ہیں جڑیوں کن پہ آو لوکت لوک ترہاں سے چڑ کے لوگ بے ہوتے ہیں ماراہ دست میں پادشاہ ڈھولی گئی آ رہے ہیں درہ آلے جو دوار ان دوار کھڑی بی بیاں دروازیاں سے کھڑیاں پھرنا دی مرکہ کر دیاں گیت گاندیاں نے اور بیٹ پرویز پہے کل کی تار سری پر گومن سنگوار آج کل کی تار پادشاہ جی سری انہاد پر صاحب وچ آپ رویش کیتا ہے بیر بجار بلند گری بڑے بڑے بجار گڑیاں دے بیچ آئے ہیں ساتھ گنات پر صاحب دیا گڑیاں پاگل آئے ہیں ہیں گن پھولن انجل کو پارکے پھنا دیاں بکا پارکے بی بیاں دے نسائر دے لوگ بھنا دی مرکہ کر دیاں اور اوپر گیرت موڈ پری ساتھ گنات پھون سٹ دے ہیں 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 جن لاغ چری اس ریت پری سین دے مانو اے چڑی لگی ہے پھنا دی برکہ سو کری دھت ہوتھ کری پھلا دی انہی برکہ ہوئی ہے جن میں چڑی لگ جاندی میں لگ جاندہ دو چار دن ہفتہ ہٹ دے ہی نہیں کہتے شہر دے وید دھتھو جو تو مارے لنگے جاندے ہیں تے پھلا دی مرکہ ہوئی جاندی رکڑ دا نائی نہیں لیندی دھتا ہم برات پرویشی شکل رات رات ہے بیل سماج اس طرح مارا آئے دے رات کوڑے بھڑ بیلہ سارے دے چڑھ کے آئے ہاں رات ہوئے بیل سمان مہد اناند اناند پور مہد اناند پور صاحب جو بہت آناد ہوئے مارا سچے پاس شریف کرپا لاند بادت جو رے اگر صاحب پاچھے دو لو جاند سب بھڑے 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 رہے لے دولی آرہی ہے پچھے کلگی در پاس شریف دولے لانے آرہے لے کوڑے دے سب برات بھڑت جال کرتا تو رنگا متوند بھڑے دکھے کر کے بہت سارے براتی پچھے پچھے آرہے نے سو سانس انگری جی ہے پرسانگری اتری سمانتی ہے کہ آپ سرون کرانگے سانگری پاس شدید بھڑے بہت سارے انان پرسانگری پاچھے جو مارا انہیں کیتے ہیں ہن ہے گو بیندر ہے گو پا